السلام علیکم میرے نام غوثیہ ہے میں ایک دائی ہوں دعوت کا کام کرتی ہوں اور میرا سوال ہے بردر شفی کے لیے جب ہم دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو چند عیسائی بھائی یہ سوال کرتے ہیں یہ پہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے باندی کی اولاد ہیں یہ سنکر دل کو بہت تکلیف اپہنچتی ہے ہم اس سوال کا سامنا کس طریقے سے کریں ہم اس کو کس طریقے سے جواب دیں ماشاءاللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ بہن سوال کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ دائی ہے غیر مسلموں میں اسلام کی دعوتی کام کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے جب وہ غیر مسلموں کے پاس حاصل عیسائی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو باندی کی اولاد تو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے حقیقت میں جب ہم عیسائیوں کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں چند عیسائی لوگ چند عیسائی لوگ سارے عیسائی نہیں چند عیسائی لوگ کہتے ہیں ارے مسلمان تو باندی کی اولاد ہے ہم بیوی کی اولاد ہیں تو آپ تو باندی کی اولاد ہیں ماں نے ان کا کہنا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں جو ہے پہلے بیوی سارا علیہ السلام بیوی ان کے اولاد بنی اسرائیل میں سے عیسائی لوگ ہیں جو حاضر علیہ السلام کو وہ لوگ کہتے ہیں باندی باندی کی اولاد اس کا جواب اگر میں دوں میں یہ کہتا ہوں جس کو بائی بیل کا گہرا علم نہیں ہے صرف وہی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کو باندھی کیا اولاد اس لیے بائی بیل کو اگر ہم دیکھیں گے پہلی کتاب بک آف جنیسیس میں چاپ نمہ سکسٹری مسلمہ تری کے اندر واضح طور پر بتا گیا ابراہیم علیہ السلام کے پہلی بیوی سارا علیہ السلام نے اپنی باندھی حاضرہ علیہ السلام کو اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنائی جب دوسری بیوی بن گئی باندھی کہا رہی مسلمہ السلام کے شرط کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے چپ نمہ ٹونٹی وان واسمہ ٹین سے لے کے ٹھوٹین تک وہاں پہ بات یہ واضح ہوتی ہے اگر کسی باندھی کو بیوی بنا دیا جائے گا اس کے بعد اس بیوی کو باندھی نہیں پکارا جا سکتا ایک بار بیوی بنا دیا گئی تو باندھی نہیں پکارا جا سکتا ہے وہ بیوی ہے بیوی کے اولاد اسمہ علیہ السلام اس میں اولاد میں سے آج مسلمان ہیں اور یہ جو بات جو کہتے ہیں جو بنی اسرائیل جو عیسائی لوگ یہودی لوگ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اسرائیل کن کا نام ہے یاخوب علیہ السلام کا نام ہے یاخوب علیہ السلام کے اگر ہسٹری ہم دیکھیں گے یاخوب علیہ السلام کو جینیسیس شپنوات تٹی کے مطابق ان کو دو بیویاں اور دو باندھیا تھے دو بیویاں کے ذرے سے آٹھ بیٹے دو باندھیاں کے ذرے سے چار بیٹے پیدا ہوئے کل ملا کے بارہ بیٹے بارہ کے بارہ بیٹے یاخوب علیہ السلام کے بیٹے ہی کہلائے بنی اسرائیل ہی کہلائے مار چار بیٹوں کو باندھی کے اولاد نہیں پکارا گیا وہاں پہ اگر یہی بنی اسرائیل خود کہتے ہیں کہ اسمہ علیہ السلام کو باندھی کے اولاد خود یہ لوگ اپنی ہسٹری کو نہیں جانتے کہ یاخوب علیہ السلام کو دو بیویاں دو باندھیا تھے باندھیوں کے ذریعے سے چار اولاد بھی اور ایک بات اگر دیکھیں گے ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی حاضر علیہ السلام کے ذریعے سے اسماعی علیہ السلام پیدا ہوئی ہے اور سارا علیہ السلام کے ذریعے سے اسساق علیہ السلام پیدا ہوئی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باندھی کے اولاد ہے میں بات کر رہا ہوں بائیبل سے مطابق بائیبل کے مطابق سارا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ کیا ہے جنیسیس چپنو ٹونٹی اس نمہ ٹوال کے اندر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فیل حقیقت یہ میری بہن بھی ہے کون سارا علیہ السلام میری بہن بھی ہے کیونکہ یہ میری باپ کی بیٹی ہے لیکن میری ماں کی بیٹی نہیں اس کے بعد وہ میری بیوی ہوئی مانے یہ کی باپ کے اولاد ابراہیم علیہ السلام سارا علیہ السلام بائبل کہتا ہے اگر حضر علیہ السلام کے اولاد کو باندھی کے اولاد کہے تو سارا علیہ السلام کے اولاد کو کیا کہنا چاہیے وہ ہی لوگ جواب دینا چاہیے اسی لئے بائبل میں مطا کا انجل چپ نواز سیون و سمتری میں اپنے کوئی ایک ورس ایسا دیکھتا ہے تم اپنے بھائی کے آنکھ کے تینکے کو دیکھتے ہو مگر تم اپنے آنکھ کے شہتیر کو غور نہیں کرتے یہ بات ایسی بات ہے تم اپنے بھائی کے رتی کو دیکھتے ہو مر خود کے ہاتھی پہ غور نہیں کرتے جیسا تو میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال سوال کا جواب دیا حقیقت میں حضرت سرم باندھی نہیں ہے بیوی ہے دوسری بیوی ان کے اولاد بیوی کے اولاد ہے امید کرتا ہوں میں آپ کے سوال کا جواب دیا